ایک گاؤں میں مہمان وہاں کے رسم ہی کچھ اور تھی ایک نوجوان جب وہ گاؤں میں پہنچا اس کو وہاں کے رسم کے بارے پتہ نہیں تھا رسم کیا تھا کھانے کے ساتھ ایک وہ ڈنڈا بھی آتا اب دسترخان کھانے کے ٹیم گوا دسترخان بھی جا پانی آیا سب آیا جب کھانے کا تھال آیا تو دیکھا کہ بڑی سی لٹھی جو ہے مضبوط لٹھی بھی آیا وہی لکھ رکھ دیا بگل میں تو نوجوان پوچھا مہمان پوچھا لڑکا جو کھانا لائے گا بابو بولنے ایک رو کام کھاو ایک باد ہے تم وہ تو مہمان کھانا کھائے گا پسینہ چھوڑ گیا اس کا بولنے بابو پہلے بولو اس کا کیا کام ہے بولنے ہم کو پتا نہیں ہے ہم کو بھی لڑکا بولا کہ ہم کو بھی پتا نہیں ہے یہ ہمارے گاؤں کا رسم ہے لیکن اتنا پتا ضرور ہے کہ اس کا کام کھانے کے بعد ہوتا بولا کہ نہیں بابو بھوک ختم بھاکے لگا جگہ مہمان کھانا کھایا کے نہیں ہے لاشٹ میں میں بتانے کی کوشش کروں حدیثوں کے اندر میں آتا ہے اللہ کے نبی نے پوری زندگی کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا آج تو عالم یہ ہے اللہ ہوئے پر کبیرہ حدیث کتابوں کے اندر میں علماء فرماتے ہیں اللہ کے نبی کی کھانے کے تین حصے کرو کہہ حصے کرو بولیے تین حصے ایک حصہ کھانا ایک حصہ پانی کیلئے چھوڑو ایک حصہ ہوا کے لئے چھوڑو یہاں ہوتا کیا تینوں حصہ پھول بولے پانی کہاں جیتے بولے پانی یہاں تک تو بتائیں بدھpage نہیں ہوگی تو کیا ہوگی گشٹک کی بیماری نہیں ہوگی تو کیا ہوگی پیٹ خراب نہیں ہوگا تو کیا ہوگا نبی کی سنت کو چھوڑ کر کام کروگے کامیابی نہیں ملے گی شادی میں گئے اوہ دیکھا ٹیبل ٹیبل پر بیٹھ کے کھانا کھایا جا رہا تھا ایک نوجوان بڑا ہٹا کٹا بیٹھا کھا رہا تھا ادھر ایک مولانا آشرف صاحب تھے دامت برکاتوں وہی بیٹھے تھے ادھر میں بیٹھا تھا چار آدمی بیٹھ کے ٹیبل پر کھانا کھا رہے تھے اس نوجوان نے بریانی لگانے والوں کا پسینہ چھوڑا دیا اتنی بوٹیاں کھایا یہ نکالو دوسری بوٹی لیا ہتنی ہتنی ہڈیاں جمع کر دیا ہم لوگ مہوے حیرت بابی جا کہا رہا جو کھا رہا ہی جا کہا رہا لاشتے میں وہ ہاتھ رکھ دیا تو مولانا آشرف صاحب نے کہا کہ بابو اور لے لو بولانے حضرت طبیعت علیل ہے میری طبیعت علیل میں یہ آگا ہے عالم ہے اگر طبیعت اچھی ہو ایسا ایسا اگر کہ آدمی اگر پانچ گو شادی میں پہنچ جائے تو شادی تو ایسی ہو جائے گا اللہ کے نبی کے اس مہمان کا کیا ہوا کیسی خدمت کریں اور قربان جاؤ میں لاشتے میں بتانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ ایک بادشاہ ہے انہوں نے کہا کہ درباریوں سے کہا مجمع سے کہا کہ جو میرے سوالوں کا جواب دے دے گا ہم اسے انعام دیں گے جو میرے سوالوں کا صحیح جواب نہیں دے گا ہم اس کا بادشاہ کھڑا ہے بولا بھائی سوال کا جواب دے گا کون دینے کے لئے تیار ہے مو مانگائی نام دیں گے مو مانگائی نام دیں گے بولو میرے سوالوں کا جواب کون دے گا کوئی تیار نہیں ہوا لوگ آپس میں بات کرنے لگا کہ بادشاہ کے دماغ ٹھیک نہیں چھنے چھٹکوپڑی بادشاہ پلٹا پلٹا سوال کرے گا جواب صحیح نہیں ہوگا جان مروا دے گا زندگی بجے کی دلی کھڑ کے کھا لے گا ایک نوجوان کھڑا ہوا بڑا چھتور نوجوان تھا ہاتھ اٹھایا بولا کہ ہم دیں گے بولا سوچ لو بولا سوچی لو سوچی لو بولو تو بادشاہ نے کہا کہ میرا پہلا سوال میرا پہلا سوال میری ہتھلی میں بال کیوں نہیں ہے بولا کہ شاد نہیں ارے یہ سوال ہے کہ میری یہ سر میں بال کیوں نہیں ہے ہم ٹکلا کا ہے یہ سوال بنتا ہے ہاتھ اٹھلی میں کہیں بال ہوتا ہے یہ نوجوان بولا کہ حضور دراصل بات یہی ہے کہ آپ دانی بہت ہیں آپ بہت دانی ہیں بہت سخی ہیں فیاض دل کے آدمی ہیں تو سخابت کرتے ہیں آپ دان پون کرتے رہتے ہیں صدقہ خیرات کرتے رہتے ہیں اس لئے دیتے دیتے سب بال گھیز گیا بادشاہ دیتا کچھ نہیں تھا بڑا خوش بہت بڑا چاہ دیتا ہے انعام دے دیا بولا کہ ٹھیک ہے میرا دوسرا سوال میرا دان پون صدقہ خیرات کرتے کرتے میرے ہاتھ اٹھلی کے بال گھیز گئے میرا دوسرا سوال تمہاری ہاتھ اٹھلی میں بال کیوں نہیں ہے بولے باپ فسی گلوچ گیا تمہاری ہاتھ اٹھلی میں بال کیوں نہیں ہے تو نوجوان پھر جواب دیا کہ حضور دراصل بات یہی ہے کہ آپ جو کچھ بھی دیتے ہیں ہم ہی کو دیتے ہیں اس لئے آپ کا دیتے دیتے گھیز گیا میرا لیتے لیتے گھیز گیا بہت دیتا کچھ نہیں تھا بہت اچھا جواب دل پہ جائے انعام دا پھر انعام دیا اب تیسرا سوال میرا یہ ہے کہ ٹھیک ہے میرا دیتے دیتے گھیز گیا تمہارا لیتے لیتے گھیز گیا یہ جو ہزاروں کا مجمع جمع ہے ان کی ہتھلی میں بال کیوں نہیں ہے اب یہ تیسرا سوال لاشٹ ایم ہم بتانے کی کوشش کریں گے دعا کی قبولیت کی یہ اس مجلس میں انشاءاللہ جو بھی دعا ہوگی وہ قبول ہوگی اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ادعونی استجیب لکم میرا بندہ تم مجھے پکارو میں تیری دعا کو قبول کروں گا میرا بندہ تم مجھ سے مانگو میں تیری جھولیوں کو رحمتوں سے برکتوں سے بھر دوں گا اللہ کے سوا دعا قبول کرنے والا کوئی نہیں میرے رب کے سوا دعا کو قبول کرنے والا کوئی نہیں اور میرا رب کہتا ہے کہ تم دعا کرو ہم تمہاری دعا کو قبول کریں دیکھئے ہم ہی اپنے مہمان بھائی ہم جو بولیں گے انشاءاللہ آپ کریں گے انشاءاللہ کریں گے ہم جو مانگیں گے دیں گے بہتا ہے نا سب کچھ ہوں مانگا ٹھیک چکے لیکن پیسہ نہیں دو میں جانتا ہوں یہ سخی لوگ بیٹھے ہیں لیکن مہمانی زیادہ زیادہ تین دن کسی کیا جاؤ زیادہ زیادہ بولو ایک آدمی بکری لے کے وازار گیا خریدار آیا بولا کہ بھائی بیچیں گے بولا بیچنے کے لئے بولا کتنی قیمت بولا بس سستے مل جائے گے پانچ سو روپی ہم دے دیں گے لیکن ایک شرط ہے اس بکری سے بہت محبت کرتا ہوں بہت پیار کرتا ہوں جو بھی اس بکری کو خرید کر لے کر جائے گا ہم روزانہ اس کے گھر آئیں گے ایک جھلک خالی بکری کو دیکھیں گے جو خریدار تھا وہ ماتھاک ہو جایا اس کوروی پر ڈھیلا جائے گا اب میرا گھر کہاں ہے اتنا دس کلو میٹر دور ہے یہ روزانہ میرے گھر آئے گا کیسے وہ سکتا ہے ایک دو دن جذبہ میں شوق میں ایک دو دن آئے گا تھک جائے گا نا بن ہو جائے گا بولا بھائی ٹھیک ہے مجھے منظور ہے ایسا کرو یہ پانچ سو روپیہ تم رکھ لو اب بکری ہم کو دے دو روز تم میرے گھر آنا کوئی چنتہ کوئی فکر کی بات نہیں ہے کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے ماشاءاللہ یہ ہم کو دی ہے ماشاءاللہ وہ نہیں بھاگ لو چکا ہے اچھا انشاءاللہ ابھی کوئی پیسہ مت دیجئے گا کہہ کہ آپ اتمنان سے بیٹھئے پیسہ لینا کا ٹینشن آپ کا نہیں ہے میرا ہے ہم پیسہ ہی لینے کے لئے کھڑے ہوئے ہیں یہ بات بھی زیہن آپ لوگ بٹھا لیجئے بٹھا لیجئے اتمنان رکھئے یہ بھاری ہے ہلکا ہو جائے گا آپ خود نکال نکال کر دیجئے گا انشاءاللہ یہ سارے سخی لوگ بیٹھے ہیں بے شک یہ پانچ سو روپے تو دے دیئے ہیں بس ان کے بچے کے لئے اگر آپ کی اجازت ہوتی ہے کشیر میں سنا دوں آتا ہو استازو شورا جناب قاری جمشے جوہر صاحب دامت برکاتہ ہوں نے کیا کلام پڑھا کیا اللہ صلی اللہ عمر ہو گئی لیکن زیادہ عمر نہیں ہے لیکن آواز منکی اتنی کشیش ہے کہ جی چاہتا ہے کہ وہ پڑھتے رہے ہیں ہم لوگ سنتے رہے ہیں ہمارے پیرو مرشد پیر طریقت رہبر شریعت ولی کامل آریب اللہ مخدمِ بنارس ذرا سبحان اللہ بولے دو ماشاء مخدمِ بنارس حضرت اللہ امانا احمد نصر بنارسی مدذل لہو لالی دامت برکاتہ ہم القدسیہ کی ذات تشریف فرما جن کی دعا ہوگی بہت بڑے اللہ والے بے شک بہت بڑے اللہ والے ہیں بے شک اور وہ جب دعا کریں گے انشاءاللہ تو بتاؤ اللہ اس دعا کو قبول کرے گا بے شک بس یہ بھائی نے جو دیا ہے اس کے بچے کے لیے میں ایک شیر میں پڑھ دوں آتا ہو شاہ رخ نہ بنے گا شاہ رخ نہ بنے گا ہاں ہاں شاہ رخ نہ بنے گا ہاں شاہ رخ نہ بنے گا نہ تو سلمان بنے گا سلمان بنے گا شاہ رخ نہ بنے گا نہ تو سلمان بنے گا سلمان بنے گا شاہر اخ نہ بنے گا نہ تو شاہر اخ نہ بنے گا نہ تو سلمان بنے گا یہ بچہ میرا سب بچہ میرا یہ بچہ میرا حافظ قرآن بنے گا حال اللہ قرآن بنے گا یہ بچہ میرا حافظ قرآن بنے گا قرآن بنے گا کیا کہنے رب باب 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 انشاءاللہ آپ بیٹھیں گے بھوچپوری بھی فرمائش ہوئی بھوچپوری سنانا ہے بنگلہ سنانا ہے الحمدللہ میں سناتا رہوں گا بس یہ شخص پانچ سو روپے دیا بکری لے کے گھر آیا بی بی بو جی کتنے میں لیے بولے سستے میں مل گئی چنتا نہ کرو یہ کہ تھا وہ بے وقف آدمی پانچ سو روپے بکری دے دیا بولا اتنا مہمہ بکری پانچ سوٹے کام کے رنگ داز رکھو توڑا بولا وہ کہہ رہا تھا کہ اس بکری سے ہم بہت محبت کرتے ہیں روزانہ ہم آپ کے گھر پہ آئیں گے اے فوتکی کی ماں تم ذرا بتاؤ یہ دس کلومیٹر روزانہ پیدل وہ میرے گھر پہ کیسے آئے گا ایک دو دن آئے گا تھک جائے گا آنا بن ہو جائے گا تو اس کی بی بولی تو بہت چالاک چھکا کی بہت چالاک ہے جبی تو پانچ سو روپے بکری لیے ٹھیک ہو بکری والا سوبر نام پوچھ کر گھر پہنچ گیا بھائی میہمان آئے گا سوبر سوبر ناشتہ ہلکا بھول گا نمکین دیا سیپ دیا بسکیٹ دیا کھایا چائے پیا بیٹھا ہے جاہی نہیں رہا ہے بات کر رہا ہے جاہی نہیں رہا یہ انتظار میں کی کب جائے ہم ناشتہ کریں نو بج گیا تو بی بی سے بولا گے لگے جو روٹیوں کھا گے جی تو روٹیوں کی کلاد ہے روٹی کھایا چلا گیا جب پانچ دن ہو گیا تو اس کی بی بولی کون بھکری خرید کے لائے ہوں یہ روز روز ہم اتنی روٹی نہیں بنا پائیں گا یہ ایک دو ٹھو روٹی نہیں کھاتا دس دس روٹی کھاتا اگر آپ منا کر ہی دو کالسن نہیں ہے تے پرالاگ بندی کیسے منا کریں بھلا مہمان کو منا کیا جائے گا یہ ایک ہفتہ ہوگی اس کی بیو بولی اب ہم سے برداشت نہیں ہوگا اس کو منا کرو یا وہ تو آنا بن کر دی یا تو ہم چلے میکے بولا چٹینشن نہ لو ایک آئیڈیا میرے دماغ میں ہے بولا کیا آئیڈیا تو شہر بولا آئیڈیا یہ ہے کہ کل صبح بکری لے جا کر پڑوسی کے گھر میں بہن دیں گے ہم دونوں بیٹھ کر روائیں گے آنے والا پوچھے گا کیا ہوا ہم لوگ بولیں بھائیہ حادثہ ہو گیا جو بکری خریدے تھے نا وہ بکری مر گئی آج جب بکری مر گئی تو کہہ آئے گا دونوں بیٹھا رو رہا آنے والا پوچھا کیا ہوا بولا حادثہ ہو گیا جو بکری خریدے تھے بکری مر گئی بولا آئیڈیا وہیں چار پائی تھی بجارہ بیٹھ گیا بیوی اس بولا جلدی ناستہ بنا کھلا دو بیوی اس کی جلدی روٹی بنائی جلدی سے ناستہ کھلا دی ناستہ کھایا پانی پیا وہیں چار پائی پھر لیڈ گیا دو پر کا ٹائم ہو گیا تو اس کی بیوی بولی پہلے ناستہ کھا کے چلا جاتا تھا اب بکری کا مرنے کے نام سونا تھا اب دو پر کبھی لگتا کھانا کھلانا ہوگا بلہ زیادہ شورٹ لگ لگتا کھانا کھا کے چلا ہے کھانا کھلا دو کھانا کھایا پھر چار پائی پکڑ لے رات ہو گئی اس کی بیوی بولی پہلے ایک ٹیم کھلانا پڑتا تھا اب تینوں ٹیم کھلانا پڑ رہا ہے کون بکری کھلی دیا بلہ جلد لگ بندی صبح چلا جائے گا چنتہ نہ کرو صبح ناستہ کھایا پھر چار پائی پکڑ لیا یہ بیچارے قریب گئے مجبور ہو کر بولے کہ بھائی ایک بات بولے بولا 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 کی تو گھرنے جو تو بولا بکری والا بولا کہ اللہ کا بندہ ہم تو تم کو پہلے ہی بولے تھے اس بکری سے ہم بہت پیار کرتے ہیں بہت محبت کرتے ہیں لیکن جب سے تم بولے ہو کو بکری مر گئی ہے تب ہم پھائیسلا کر چکے کب چلیسواں کر کے ہی یہاں جائیں گے بولا بھائی آپ بکری نہیں مر لو یہ بکری جند آجے گئے پانچ سو روپیہ دیئے بکری لے کر جائیے اللہ کے نبی جانابے محمد الرسول اللہ سلاللہ